شورت تھال میں سجا کر پیش نہیں کی جاتی بلکہ اس کے لئے پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں کئی کٹھن راستوں سے گزر کر منزل حاصل ہوتی ہے ایسے ہی کچھ تجربات پاکستان کے صفحے اول کے اداکار منیب بٹ کے ساتھ ہوئے جسے انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں شیئر کیا کشمیری گھرانے سے تعلق رکھنے والے اداکار نے اپنے اداکاری کریئر کے مشکل دنوں کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ وہ عملے کے ہاتھوں زلط کا شکار ہونے کے بعد آڈیشن سے بھاگ گئے تھے منیب بٹ کی اس وقت انڈسٹری میں سب سے زیادہ مانگ ہے اپنی فیملی کے ساتھ اٹیچمنٹ کی وجہ سے بھی وہ لوگوں میں بہت مقبول ہیں منیب بٹ اپنی جدو جہد کے دنوں کو یاد کرتے رہتے ہیں ایک حالیہ انٹرویو میں انہوں نے اسی طرح کی ایک آڈیشن کی مثال شیئر کی جس میں انہیں صرف اس کے بعد آنے والے چیلنجوں کے لیے مضبوط اور لچکدار بنایا بیٹھا تھا جب ایک شخص میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا کہ وہ جگہ خالی کر دوں کیونکہ یہ جگہ اداکاروں کے لیے تھی انہوں نے مزید کہا کہ انہوں نے مجھے فرش پر بیٹھنے کے لیے کہا اور میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور میں وہاں فرش پر بیٹھ گیا اداکار نے بتایا کہ بعد میں انہوں نے ایک ایسے شخص سے پانی کا گلاس مانگا جو سب کی خدمت کر رہا تھا لیکن اس نے انکار کر دیا اور انہیں باہر گیٹ کیپر کے پاس رکھے کولر سے پانی لینے کو کہا منیب بٹ نے کہا کہ اس آڈیشن نے مجھے بہت دکھی کیا اور میں گھر آ کر بہت رویا لیکن میں نے اپنی اس بیزتی کو اپنی کمزوری نہیں بنایا بلکہ اپنی طاقت بنایا انہوں نے کہا کہ میں نے اس دن خود سے اہت کیا کہ میں بھی ایک دن بڑا اداکار بنوں گا منیب بٹ نے مزید کہا کہ الحمدللہ آج میرے پاس عزت شورت کریئر سب کچھ ہے اور یہ مسلسل محنت کا نتیجہ ہے